موسیقی دیکھنے والے کروڑوں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام پڑھنے کے ایک ائی فائدے ہے وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہے بوست سے میڈیکل بینفٹ سے میڈیکل فائدے بھی ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب سلا کے دوران ہم رکو میں جاتے ہیں جب جھکتے ہیں رکو میں تو ہمارے جسم کے اپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے اس سے ریلاکسیشن ہے بدن کو آرام ملتا ہے سپائن سپل ہوتی ہے اور جو نرز ہے سپائن کے وہ نرز میں نریشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کے وجہ سے یہ جو رکو کی پوزیشن ہے آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹنینس کے لئے بھی اچھا ہے جب رکو سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں ار رفو پوزیشن میں تو یہ خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنے جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلاکسیشن ہوتا ہے آرام ملتا ہے سلام میں جب اب سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں سجدہ اپنا فور ہیڈ ماتھا زمین پہ ٹکنا سجدہ جیسے میں نے کہا تھا سلاہ کا ایک اہم رکون ہوئے سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹموسفیر میں کئی الیکٹرو سٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹر نرویس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں سپیزم ہوتا ہے ہمیں بیک ایک ہوتی ہے کمر میں درد مسل میں درد اور اس کو گراؤنڈ کرنا وہ ضروری ہے جس طریقے سے تھری پین پلک ہوتا ہے وہ تھرڈ پین ہوتا ہے ارتنگ کے لئے اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں there is dominance on the frontal loop زین کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ frontal loop there is dominance of frontal loop and this precipitation یہ بہت فائدے بنے جتنے الیکٹرو سٹیٹک چارجز کو رسٹارج کرنے کے لئے سجدے کی پوزیشن میں سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے جو بھیجے کے ہلتھ کے لئے بہت بہترین ہے it's healthy for the brain بھیجے کے سہت کے لئے اچھی ہے جب سجدے کے پوزیشن میں face میں چہرے کے چمڑی میں خون کا فرو زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے چمڑی کی بیماری مثال کے طور پر fibrositis مثال کے طور پر chill bends ہونے کے امکانات کم ہیں اور ایک خصوصا تھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لئے بہت اچھا ہے سجدے کے پوزیشن میں there's less chances of having sinusitis sinusitis بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا headache ہوتا ہے sinusitis سجدے کے پوزیشن میں جو maxillary sinus ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ medical terminology کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی تو معذرت چاہتا ہوں اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نہیں یہ maxillary sinus جو ہے اس کا ostium ostium جو opening ہوتی ہے اور دو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھہد چھہد وہ میڈیر سائی اور انٹریر سائی میں جو سجدے کے حالت میں دیرہی دینیج دینیج کے سنیس سلا کے ڈیفرنٹ پوزیشن میں کیام رکو سجدہ اس کے اندر فرنٹل سائی نسائی اس مارتل سائی نسائی اس سپیناتل سائی نسائی سائی نسائی سائی نسائی سجدے کے حالت میں دینیج 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 جو پیپڑے میں جو سکریشن وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے there's less chances of having broncectasis فیپڑی کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہیں آم توڑ پہ جب ہم سانس لیتے ہیں آج کی medical science یہ کہتی ہے کہ سانس جب ہم لیتے ہیں اندربار کرتے ہیں تو صرف دو تیا ہی حصہ two third portion of the lung air is exiled out صرف دو تیا ہی حصہ ہوا کا فیپڑے کا بھار جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے ایک تیا ہی حصہ پرانا ہی رہتا ہے اسے science میں ہم کہتے ہیں residual air فیپڑے کی ایک تیا ہی حصہ ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے صرف دو تیا ہی حصہ بھار جاتا ہے اور نہیں آتا ہے سجدے کے حالت میں جب ہم سانس لیتے ہیں the abdominal viscera جو پیٹ کے آلہ ہے وہ لگتے ہیں diaphragm کے طرف diaphragm کو ڈھکا دیتے ہیں diaphragm ڈھکا دیتا ہے lower lobes of the lungs اس سے جو residual air ہے ایک تیا ہی حصہ وہ بھار نکل جاتا ہے تو ہمارے فیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے اس سے فیپڑے کی بیماری کے کم امکانات ہیں because of fresh air coming in اس position میں there is increased venous return of the abdominal viscera جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں abdominal venous return increase ہوتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے position میں it is very good for those people suffering from femoral hernia and osophageal hernia جس کو isophageal hernia ہے hernia کا لفتہ سنائیں گا آپ نے isophageal hernia یا femoral hernia یہ سلاح کی position اس مریض کے لئے بہتر ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص hemorrhoid کے بیماری ہے جس شخص کو piles ہے سلاح کی position اس کے لئے بہت اچھی ہے سجدہ کی position آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کے position میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ تو solies muscle solies muscle جو پیر کے مسئل ہے اس کے medical terminology میں کہتے ہیں solies muscle solies muscle آج سائنس کہتا ہے وہ peripheral heart ہے peripheral heart مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پہلاتا ہے تو اس position میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے جب یہ سجدہ کے position میں ہم گھٹنے ٹیک رہے تو یہاں there is pressure on the knees and the muscles it is good for the backache اور ہم جب پھر سے جلسے کی position میں آتے ہیں سجدہ سے اٹھتے ہیں تو خون واپس اپنے جگہ پہ آتا ہے بدن کا حصہ relax ہوتا ہے ہمیں آرام ملتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام position میں ہمارا وزن ہوتا ہے ball of the feet پہ پیر کے آگے کی حصے سے اٹھتے ہیں جو muscles آپ کے ہے thigh کے knee کے پیروں کے muscles ہے اس کی ورجش ہوتی ہے اور یہ muscles کے لئے اچھے ہے آپ کے گھٹنے کے لئے اچھا ہے اور پیٹ کی بیماری کے لئے اچھا ہے میں صرف اگر medical benefit بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں لیکن انگریزی میں اردو میں نہیں اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے انگریزی مغرب میں صلاح کے benefit کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ سممہ الحمدللہ صرف medical benefit پہ تقریح کر سکتا ہوں شکریہ موسیقا 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 موسیقا